بانڈیپرا کے سنبل علاقے میں آج نیشنل کانفرنس کا ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا جس میں پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ، علی محمد ساغر، ناصر اسلامانی، نظیر گریزی، نیشنل کانفرنس کے دیگر کئی ایک سینئر لیڈران کے علاوہ بلاک صدور اور ورکنز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی مقررین نے جمعہ کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دو ہزار انیس کے بعد کشمیر کے بدلتے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں سرکار بجلی اور دیگر کئی مسائل سے عام انسان پر ظلم دار رہی ہے جبکہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ عام لوگوں کے لیے راحت پہنچانے کا کام کیا ہے جلسے کا احتمام کانسچونسی ہیڈ محمد اکبر لون کے بیٹے حلال اکبر لون نے کیا تھا پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے عام لوگوں سے گزارش کی کہ وہ حلال اکبر لون کو برپور تعاون دے نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی ہمارے موقع سے خوب زدہ ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جمعہ کشمیر میں یوال بھی پنچائت اور اسمبلی انتخابات میں تاخیر کی اسی بات کا ڈر بی جے پی کو بھی ہے تب ہی تو جاکے بلدیاتی الیکشن بھی کینسل ہوئے پنچائت الیکشن بھی کینسل ہوئے اور اسمبلی الیکشنوں کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا انہوں نے آپ کو اینٹ پی سی کو سستے داموں میں خرید آئے اس پر آپ کی کیا ریکشن ہے انہوں نے کہاں سے شروع کیا سیاست ان کی کہاں سے شروع ہوئی پی ڈی پی سے تو جہاں وہ ایک الزام روایتی پارٹیوں کے خلاف لگا رہے ہیں وہاں اپنے خلاف بھی الزام لگ رہا ہے وہ پہلے خود معافی مانگے پھر ہم سے صفائی مانگے وہ ہمارا انگرونی معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے